نانا تیرا پردیس میں میں گھر لٹا کر آئی ہوں پردیس میں اس طرح سے ہم پر ستم اٹھایا گیا پالی کے ایک ایک بودھ کو مقتل میں ترسایا گیا اشکوں سے اپنی تشنگی نانا بجھا کر آئی ہوں نانا تیرا پردیس میں میں گھر لٹا کر آئی ہوں نانا تیرا پردیس میں میں گھر لٹا کر آئی ہوں دشت مصیبت سے گیا اس طرح سے میرا اخی پامالیوں کی زد پہ تھی لاش حسین بن علی لاش پہ اپنے بھائی کے آسو بہا کر آئی ہوں نانا تیرا پردیس میں میں گھر لٹا کر آئی ہوں کہتی تھی زینب اے زفر قبر رسول پاک پر شہر مدینہ چھوڑ کر زخمی ہوئے قلب و جگر نانا تیرا پردیس میں میں گھر لٹا کر آئی ہوں برائی فشوڑی اے بانی اے فرشی اے عزا سیدہ زینب صلوات اللہ علیہ بلند کر نعرہ سلامان اللہ صلی اللہ دعا کر دیجئے اللہ بانی آنے مزلس کے لئے بھی اور بیمانوں کے لئے بھی اور بلکشوز جبرمی نے ان سب کے لئے بھی اللہ 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 کہ ہمارے لئے کیا ضروری ہے اور کیا بہتر ہے یا اللہ پاک تو ہم سے بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے اور کیا ملنا چاہیے یا اللہ پاک ہمیں وہ سب عطا کر جو تیرے مزدیک بہترین آئے یا اللہ پاک یہ مومنین جو بھی حاجات لے کر آئے ہیں جو بیمار ہیں ان کو شفاہ کاملہ صحت کاملہ ان کو خضریت آتا ہے ان کے عزیز و رشتہ دار ہو جانے والوں کل مومنین مومنات جو بھی بیمار کسی بھی قسم کے آرزے میں مطلع ہیں ان کو شفاہ کاملہ صحت کاملہ ان کو خضریت آتا ہے ہم سب کو رزق کے ساتھ ساتھ رزق کریم بھی آتا ہے عجر کے ساتھ ساتھ عجر کریم بھی آتا ہے یا اللہ پاک سچے طریقے سے معرفت اہل بیت ممدت اہل بیت عشق اہل بیت عبق اہل بیت کی تخلیق فرما ہمارے قبول یا اللہ پاک تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد علیہ السلام کا معبود کریم تجھے وہ سجدے کا واسطہ جو اس سرزمین کربلا پہ کیا گیا وہ سجدہ جو آج تک جاری اور ساری تجھے واسطہ جناب زہرہ صلی اللہ علیہ حقہ جناب زہنب صلی اللہ علیہ وسلم تجھے واسطہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچنے والے اس غم کا جس غم کا کوئی مداون یا اللہ پاک یا اللہ پاک تجھے جمین شہدہ کربلا سیران کربلا و متاثرین کربلا کا واسطہ یا اللہ پاک تجھے حضرت ابباس کی والدہ جناب عمل بنیل کا واسطہ تمام حاجات کو قبول فرما تمام دخوں کا مداوہ فرما دین دنیا آخرت کے ہر مرحلے میں شروع روح فرما ہمیں جامع حاجات مانگنے کی جامع عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما ذکر حسین کے ساتھ ساتھ فکر حسین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یہاں سے جائیں میرے پاک پر مردگار تو تو دامن کہیں سے بھی خالی نہیں چھوڑتا قلوب اور ذہنوں دونوں کو روشن کر دے پسیرت پسارت کے ساتھ پسیرت بھی عطا فرما اور مولا مہدی قائم عجل اللہ فرجم شریف کے مشن پر صحیح معینوں میں چلنے کی توفیق عطا فرما ان کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان اور انصار میں شمار فرما ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرما جیسا ہمارے امام چلن بیماروں کے لئے بلخصوص باہد اشتیاق پہلوانی ساتھ بیمارے بھی روح مومنین مومنات بیمارے شروع بھی عز کر سکا اور اشتیاق پہلوانی ساتھ کے لئے بلخصوص شفائی کاملہ سہتی کاملہ عمری خزری کی دعا کے ساتھ سلوات والا محمد و آلہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ الحمد اس کی دلاوت فرمائی ہے اپنے تمام مرومین کے لئے اور بلخصوص جن کی طرف سے یہ مجلس آزا ہے اور جن لوگوں نے بھی پہلے دن سے لے کر اور آج تک مجلس آزام کیا ہے کسی بھی حوالے سے ان سب مرومین کو شامل کرتے ہوئے اور اس کربلا کے وہ مولا کے ازادار مولا کے پہلے زبار جناب زاثر جن اپنے راہل جن کے لئے سورہ حافظ ہے مولا ان کی علم وقت ترقیہ عطا فرمائے اور ہمارے تقی بھائی ایڈوکیٹ ہیں کراچی میں ان کے اولاد نبی نا اولاد اسوالے کے لئے اب تک بھی اولاد ہیں ان کے اولاد کے لئے بھی کربلا میں دعا کرتے ہیں مولا ان کو اولاد نبی ناپا فرمائے جبنے بھائی بہن بھی دنیا میں جاں جاں گئے ہیں اچھا ایک مرتبہ سورہ علمد اور تین مرتبہ سورہ احلاس کی حلامت فرمالی جبنے مرومین کے لئے سواب الفاتحہ